اور اب آپ کو برائے راست لیے چلیں گے نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن نکوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی کوشت ہے لیکن اس سے آٹھ کروڑ پیار تقریباً سال کا اس کا ریبیو ہے تو یہ تین چار سال بعد آپ کے پیسے پورے کر دے گا اور اس کے بعد ہم اس کو ریسٹک کر رہے ہیں کہ جو پیسے کمائیں گے وہ اسی علاقے بھی لگیں تاکہ یہ علاقہ ڈیویلپ ہو جائے دوسرا ان کی ابھی دو بڑے جو ہیں دائجسٹر دائجسٹر وہ ہیں وہ فوری طور پر اب ہم اس کو دو کی جگہ چار کر رہے ہیں تیسرا یہ پلانٹ ان کی ڈیٹ ہے تھرٹی ایپرل ہماری ڈیٹ کچھ اور ہے انشاءاللہ جلد جلد اس کو مکمل کرائیں گے تو اب دو چیزیں انہوں نے کرنی ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایک گجر پالے والا کام شروع کرنا ہے تو اس سے لاہور میں بھی بہت علوجی میں کمی آئے گی اور صفائی میں بھی کمی آئے گی سیجا سیم صاحب آج نا آج ریپورٹڈ لی ائر کوالٹی انڈیکس اگین ٹو فیفٹی کروس کر گیا ریپورٹڈ لی ابھی تک جو ریپورٹس ہو رہی گیا ہے ابھی اپنے وینس ٹے کے حوالے جو پلان کیا تھا کہ ائر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کیا جائے گا اس کے بعد اسے بریک کرنے کے لیے کوئی نہیں کہ اس چیز پر کسی نے کسی بڑے ڈیسین میں جائے جائے گا کیا کہتے ہیں سوالے سے کوئی میٹنگ بغیرہ ہم نے ہم نے منڈے کو کی تھی ایک میٹنگ اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہے ضرور میں پچھلے سال انہی دنوں میں چار سو سے اوپر تھا تو جو بھی ساری ڈیسٹر گورنمنٹ ای کمیشنر واسا الڈیو ایم سی پی ایچ اے سب مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھا ہے ضرور تو اس لیے ہم نے وہ بدھ کی چھوٹی کا نہیں پلان کیا لیکن ابھی بھی کم ہے تو ابھی بھی نیچے ہیں یہ پانی کے سپری بہت کر رہے ہیں اس لیے تاکہ مٹی کو کم کر رہے ہیں اس جگہ بھی ایٹی سکس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی وہ بڑے گا اور تین سو ساٹھے تین سو چار سو ٹچ کرے گا پھر ڈیفنٹلی ہم اس کو ٹرگر کریں گے جو جو ہم نے پلان کیا ففٹین نومبر تھرٹیت نومبر تک یہ ہمیں تنگ کرے گا لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو نیچے رکھیں وہ والی نوبت نہ آئے لیکن اگر آئی تو وہ توڑنے کے لیے وہ سٹریٹیجی دنیا بھر میں جو ہے وہ گوبر سے بائیو گیس پیدا کی جاری ہے اور یہ پہلا پلانٹ ہے یہ ابھی موسن سپیٹ کے گرائیڈر میں چلا گیا جو آج جس کا پھر ستاہ کر رہے ہیں تو دوسرا مجھے یہ بتائی گا کہ اس وقت سوپہ پنجاب کے چھتیس جو ازلاں ہیں اس میں ری ویمپنگ کے کام ہو رہے ہیں ہمسپتالوں میں اور سڑکے بن گئے تو وہ کب تک مکمل ہو جائیں گے کیا آپ سمجھے دیکھیں کہ دو مینے کے اندر اندر وہ تمام مکمل ہو جائیں گے دیکھیں ہم نے تقریباً سو ہسپیٹلز کے کام شروع کی ہیں چھوٹے بڑے ملا کے ٹی ایچ کیو سے لے کے ٹیچنگ ہسپیٹل تک اس میں سے مجورٹی انشاءاللہ اکتریس جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ روڈز کے کام دن را جا رہی ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں اس میں سے مجورٹی روڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی کتری جنوری اچھا نکلی صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ جس سپیٹ کے ساتھ سنگی بنیاد اور افتتحار رکھ رہے ہیں جس طرح ہمارا یہ ریاستی دھانچہ ہے اور یہ موسند کش دھانچہ ہے جو بہتر کچھ کرتا ہے اس کو بعد میں جب اقتدار جاتا ہے تو یا نیب کی کرکی میں آتے ہیں یا انٹی کرپشن کی تو کبھی آپ تنہائی میں سوچتے ہیں کہ اتنے میں پرویجیکٹ لگا رہا ہوں کل کو یہ نہ ہوگی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نیت صاف ہے میری بھی اور ہماری پوری ٹیم بھی اور کوئی ون پرسن کا بھی روادار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح عزت کے ساتھ ہمیں گھر لے کے جائے اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بائیو پلانٹ آج لگیا ہے یہاں پہ ایک تو اس کی پروڈکشن کتنی ہوگی اور اس سے کتنی عبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی دوسرا یہ کہ ہم اس کو جو میجر ایشوز ہیں جو انڈسٹری ہماری میجر جو ہے پرابلم گیس کی انڈسٹری کو اس حوالے سے اس کو پلان کیا جا سکتا ہے یا پلان کیا ہے دیکھیں یہاں پہ چوبیس ہزار جانور ہے تو یہ پوری عبادی جو ہے اس سب کو اس کا فائدہ ہے پوری عبادی آپ آئے ہوں گے یہ سڑک پہ سارا یہاں پہ گوبری گوبر پڑا گیا اور ابھی آج تھوڑی صفائی ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے سڑک کے بیچ میں نہیں ورنہ سڑک کے بیچ میں بھی ہوتا ہے تو پہلی بات یہ جو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا وہ تنویر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں سولہ سو کلو گرام فیول گریڈ گیس بنے گی سولہ سو کلو گرام پر دیلی پر دیلی اور سولہ ٹن فرٹلائزر اور سولہ ٹن فرٹلائزر پر دیلی تو پی ایچے لے لیں ہماری رکوائرمنٹ اتنی ہے وہی پوری کر لے گا پبلک نے بھی لے کے جانا چاہے تو لے جائیں گے سولی یہ بتائیے گا کہ نگران تنجاب حکومت انٹی کرپشن کے اختیارات کم کرنے جا رہی ہے اس سے کرپشن کے ریٹ میں زافہ نہیں ہوگا کس نے کا کم کرنے جا رہی ہے سر کوئی آرڈیننس کے ذریعے گورنر کو منظوری دے گی ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کریں کوئی سمری ارسال کی گی ہے سمری آپ نے پڑی ہے اس میں سٹرونگ کر رہے ہیں اور چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں کسی جگہ پہ کمی نہیں کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا جو افغانیوں کے سب خرار کے جو ختم ہو رہے ہیں اس کے لیے اگر کوئی نہیں جاتا اس کے لیے کیا پران پنجاب حکومت کر رہی اور اب تک کتنے لوگ پنجاب سے جاتے ہیں تیاریاں مکمل ہیں ماری آپ کو فرس نومبر کو پنا چلیں دیکھیں ہم ابھی تو سب کو صرف وان کر رہے ہیں ڈیٹا لنک آلنا شروع کریں گے فرس نومبر سے لیکن فرس نومبر کے بعد صرف ڈیٹا نہیں نکالیں گے ساتھ ان کو بورڈر تک چھوڑ کے بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ نے بتا دی ہے تیاری مکمل ہے ٹیمیں تیار ہیں لشتیں موجود ہیں سب کچھ ہیں چیک کریں گے اللہ کرے وہ خود چلے گئے اچھا ہے برنا ان کو بائزت طریقے سے ان کو بورڈر تک لے جائیں وہ پورا پروجیکٹ یہاں کاپی کر رہے ہیں پی اچے کو ٹارکٹ دے دی ہے انشاءاللہ میرے خیالے مہینے میں آپ کو لاہور میں بھی ریزلٹ نظر آ جائے گیا اچھا سر پچھلے کئی دنوں سے لاہور میں پنجاب پولیس جو ہے ان کو فیول نہیں مل رہا جس کی وجہ سے پولیس کی پیٹرولنگ جو کافی متاثر ہوئی ہے اور پچھلے چوبیس کے انڈوں کی ہم بات کریں تو پانچ سو چوبیس کے قریب تو ان کو کب تک سر ہی پیٹرول شروع ہو جائے گا پہلی بات یہ فیول مل گئے مختلف ترقیاتی منصوبوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے